سب سے پہلے تو جب یہ حکومت آئی تو ایک بڑھانی کیفیت تھی پیرونی اور اندرونی جو خسارے تھے وہ تاریخ کی سب سے بڑھتے تحت پر اور پچھلے پانچ سال جو گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ صفر رہی اور بیس بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ تھا اور ہمارے جو فورن ایکسچینگ کے ریزرز تھے وہ پچھلے ایک سال میں آدھی ہو جو گئے اور ہمیں ڈی فالٹ کا خطرہ تھا تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کو کیسے ڈی فالٹ سے بچایا جائے اور کس طرح اس بہران سے فوری طور پر نٹا جائے کیونکہ جو دنیادی وجہ ہماری جو اس بہران کی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ڈالرز کا کرائیسٹس تھا یعنی ہم چالیس ارب ڈالر اگر امپورٹ کر رہے تھے تو بیس ارب ایکسپورٹ کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ہمارے پہ مستقل ایک بوجھ تھا جو ہمیں ایک ایسی ستہ پہ لے آ رہا کہ ہم نے بوروئن کر کر کے کرز لے لے کر اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیا تو پہلی سچویشن تو یہ تھی کہ کیسے اس بہرانی کیفیت سے نٹا جائے اور ملک کو پھر استحکام دیا جائے اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے بڑے فیصلے کیے اور آئین ایف کے ساتھ ایک تعلق بنایا ایک لینڈ مارک اگریمنٹ کی جس کی وجہ سے پھر جو دنیا کے بڑے دوسرے آدارے تھے ورلڈ بینک، ایشن ڈیولپمنٹ بینک اور ہمارے دوست ممالک سب آگے پڑھے اور انہوں نے اس سچویشن میں ہماری مدد کی اور ہم نے ریزروز کو اپنے استحکام دیا اپنے فورن ایکسچینج کے ریزروز کو بڑھایا ہم نے جو قرض ماضی کی حکومتوں نے لیے تھے وہ پچھلے دو سال میں ہم نے پانچ ہزار ارب روپے کے ماضی کے لیے ہوئے قرض واپس کی اور ساتھی ساتھ ہم نے کوشش کی کیونکہ اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کوئی حکومت کوئی ملک ایسا نہیں جس کے ترقی کی ہو بغیر دنیا کے ساتھ تعلق بڑھا اور ان دو چیزوں میں ہماری جو پفورمنس رہی ہے ماضی میں وہ اچھی نہیں رہی نہ ہم ایکسپورٹس بڑھا سکے ہیں نہ ہم لوگوں کو قائل کر سکے ہیں کہ وہ یہاں آکے انبیسمنٹ کریں تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک پائدار دنیا پہ پاکستان کو آگے لے جانا اور ہم نے بہت مراد دیں ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے جو ہم آدھر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو تجارتی پیرونی خسارہ تھا بیس ارب ڈالر کا اس کو کم کر کے تین ارب کیا گیا اور یہ ایک تاریخی پرفارمنس ہے اس حکومت کی پچھلے دوڑ سال میں کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مراد دی گئیں اور انپورٹس کو خصوصی طور پر جو لیکشری آٹم سے ان پر ٹیکسز لگا کر اس کو کم کیا گیا اب آپ آئیں کہ ایکسپنڈیچر ایک بڑی وجہ ہمارے بہران کی یہ تھی کہ حکومت جو ہے خصوصی طور پر الیکشنز کے دوران حد سے زیادہ اخراجات کرتے ہیں اور جو پروجیکس بھی کیے جاتے ہیں ان میں کوئی کاسٹ کی کنسیڈریشنز کو آگے نہیں رکھا تو ہم نے یہ پچھلے دو سال جو گزرے ہیں بہت سختی سے اخراجات حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا اور آپ نے دیکھا کہ کابینہ کی تنکہیں تب کم کی گئی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ہاؤسز کے بجھے کم کیے گئے حتیٰ کہ فوج کی جو اخراجات ہیں ان کو بھی منجمت کیا گیا اور سبل حکومت کے اخراجات کو کم کیا گیا اور میں اس کے لئے پریزیڈنٹ صاحب پرائم منسٹر صاحب ہماری جو دیفنس کی قیادت ان سب کا شکر بزار کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زبدست طریقے سے کاسٹ کو کنٹرول کیا جائے اور کاسٹ اوپر سے کنٹرول کیے جائے یہ نہیں کہ لوگوں کی جو دینے والی چیزیں ہیں ان کو روکا جائے لیکن اوپر آیاشی چل رہی ہے تو ہم نے جو یہ سال گزرا ہے اس میں سٹیٹ بیک سے کوئی بوروئنگ نہیں کی کوئی کرز نہیں کی ہم نے جو یہ سال گزرا ہے اس میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹ کسی ادارے کسی حکومتی منسٹری کو نہیں دی ہم نے طاقتور لوگوں کو نو کہا تاکہ ہم ملک کی جو میکرو ایکانومی ہے اس کو سٹیٹ لائز کریں